قُلْ اَمَحْبُوْا فَرْمَائِيے اَمَارَ رَبِّ بِالْقِسْتِ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے وَاَقِيمُوا وُجُوحَكُمْ اور اپنے مو سیدھے کرو اِنْدَ قُلِّ مَسْجِد ہر نماز کے وقت یہاں مسجد سے مراد نماز کا وقت ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے یعنی جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا تمہارا وجود نہ تھا اس نے تمہیں پیدا کیا ایسے ہی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ آمال کی جزا دے گا تو عبادات اور فرمہ برداری کو اس کے لئے خالص کرنا ضروری ہے فریقاً حدا ایک گروہ کو راہ دکھائی ایمان کی اور معرفت کی اور انہیں عبادت اور فرمہ برداری کی توفیق دی وفریقاً حق علیہم الدلالہ اور ایک گروہ کی گمراہی ثابت ہوئی اور وہ کفار ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا ان کی فرمہ برداری کی شیطانوں کے کہنے پر چلے شیطانوں کے حکم سے کفر اور گنہ کو اختیار کیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں وہ راہ پر ہیں یعنی گمراہ بھی ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خُذُو زینتکم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ یعنی لباس زینت اختیار کرو ایک قول یہ ہے کہ کنگی کرنا خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لئے حاضر ہو کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لئے زینت کرنا خوشبو لگانا مستحب ہے جیسا کہ سترِ عورت اور طہارت واجب ہے فرض ہے یا بنی آدم خوضو زینتکم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ یعنی جب نماز پڑھیں تو اچھے لباس کے ساتھ پڑھیں خوشبو لگا کر پڑھیں اور جو زینت کے دیگر اسباب ہیں وہ اختیار کریں مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت اگر خوشبو لگائے تو عورت کے لیے ایسی خوشبو منع ہے جو پھیلے عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے بھائی بھی اگر اس کے برابر سے گزریں تو انہیں خوشبو محسوس نہ ہو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ خوشبو ان کے کپڑوں سے آگے نہ بڑھے تو اس لیے خواتین کو گھر سے باہر خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور گھر میں اگر صرف محرم افراد ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے والد ہیں ان کے بھائی ہیں تو گھر کے اندر ایسی ہلکی خوشبو لگانے میں حرج نہیں ہے مگر احتیاط کرنی چاہیے حدیث پاک میں ہے جو عورت خوشبو لگا کر نکلے نہ محرم مردوں کے پاس سے اور وہ اس کی خوشبو پائیں پیراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت بدکار عورت ہے جب سوچیں خوشبو لگا کر نکلے اور خوشبو کا پردہ نہ ہو خوشبو پھیلنے والی ہو اور نہ محرم مرد خوشبو کی وجہ سے متوجہ ہوں تو پیراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فہی زانیہ 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 تو جو عورت بال کھلے رکھ کر دیگر انداز سے بے پردہ نکلے اور نہ محرم مرد اسے دیکھیں اس سے ہمارے آقا و مولا کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر تواف کرتے تھے اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز میں اور تواف میں اور ہر حال میں واجب ہے مرد کا تو ستر آپ سماعت کر چکے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تر اور جب نماز پڑے چاہے وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہو پھر بھی اس پر لازم ہے کہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو اس کی ہتیلیاں کھلی ہو اور پاؤں کے پنجے کھلے ہو تو حرج نہیں یعنی یہ آزا کھولنے کی اجازت ہے باقی اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے اگر باریک ڈپٹا ہے باریک چادر ہے جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی اسی طرح اگر کلائیاں کھلی ہیں بازو کھلے ہوئے ہیں یا باریک شلوار ہے جس سے پاؤں نظر آ رہے ہیں یا بعض اوقات لباس ایسا ہوتا ہے کہ جسمیں سراخ ہوتے ہیں اور جسم کا کوئی بھی اس جو ہے اس کا چوتھائی ظاہر ہو گیا تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ عورت نے پورا جسم چھپایا نماز میں صرف کان کھلا ہوا ہے ایک کان کھلا ہوا ہے یا آپ سمجھیں کہ کانوں کا چوتھائی حصہ اتنا کھلا ہوا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی کان بھی چھپانا ضروری ہے گردن بھی چھپی ہو گلا بھی چھپا ہوا ہو بڑی چادر جو موٹی چادر ہو اس کو اچھی طرح اور کر نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح اور جب نماز پڑھے تو اس کے ٹکھنے بھی نظر نہیں آنے چاہیں اس کے ٹکھنے بھی چھپے ہوئے ہوں اس کی ایڑیاں بھی چھپی ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَقُلُوا اور کھاؤو وَشْرَبُوا اور پیو وَلَا تُصْرِفُوا اور حد سے نہ بڑو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں یہاں پہ فرمایا گیا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑو اِصراف نہ کرو اللہ تعالیٰ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا حضرتِ قلبی کا قول ہے کہ بنی عامر ایک قبیلہ ہے جب یہ حج کرتا تھا تو زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی یہ لوگ کم کر دیتے تھے گوشت اور چکنائی تو بالکل ہی نہیں کھاتے تھے اور یہ گوشت چھوڑنا اور چکنائی چھوڑنا حج کی تعظیم سمجھتے تھے مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر ارز کیا یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو گوشت بھی کھا سکتے ہو چکنائی بھی کھا سکتے ہو اصراف نہ کرو اب سوال یہ ہے کہ اصراف کیا ہے تو صدر اللہ فادل مولانا نئیم الدین مراد آبادی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو یہ اصراف ہے پیٹ بھر گیا اس کے بعد کھانا یہ اصراف ہے یا حرام کی پروانہ کرو یہ اصراف ہے یہ بھی اصراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے اصراف اور تکبر سے بچتا رہے یعنی جو چیز حلال ہے وہ کھاؤ جس کا پہننا جائز ہے وہ پہنو مگر اصراف نہ کرو اور تکبر سے بچتے رہو آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیلِ حرمت قائم ہو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام کر دے وہ حرام ہے اس کے علاوہ سب حلال ہے کیونکہ یہ قائدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں عباحت ہے یعنی فی نفسی تمام چیزیں جائز ہیں مگر جس پر شارعہ نے ممانات فرمائی ہو اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جسے حرام نہ کیا تو وہ تو حلال ہیں اور اس کی حرمت دلیلِ مستقل سے ثابت ہو تو وہ حرام ہیں اس میں نصیت یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں انہیں حلال سمجھا جائے اور قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا انہیں حرام سمجھا جائے اور جن چیزوں کو حرام نہیں کہا گیا وہ جائز ہیں وہ حلال ہیں ان کو حرام سمجھنا حرام کہنا اللہ پر جھوٹ باننا ہے دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں اور اسراف سے بچیں کہ ناجائز کاموں میں پیسہ خرج کرنا یہ اسراف ہے کھانے پینے میں بھی اسراف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کھانا بہت زائع ہوتا ہے شادیوں میں دعوتوں میں اس کے علاوہ اب تو گھروں میں بھی اور علمان والحفیظ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل جل جاتا ہے کہ وہاں لوگ اپنے گھروں میں بھی کھانا اتنا زائع کرتے ہیں اٹھا کر وہ ڈزبین میں ڈال دیتے ہیں اور اتنا زائع کرتے ہیں اور زائع کرنے پر کوئی ملال بھی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو رسک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ آراف کا تیسر رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے